اسلام علیکم یوواز آپ دیکھ رہے ہیں مجھے مہرین ساکپ کو میرے پروگرام مہرین's گارنر میں میرے پروگرام کو آپ نے سبسکرائب کنا نہیں میرے چینل کو سبسکرائب کنا نہیں بھولنا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اچھا پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے سبار درامے کی آخری اپیسوڈ ڈسکاس کی آج کی کیس میں میں نے سوچا کشف درامے کی آخری کیس ڈسکاس کرتے ہیں یہ درامے دونوں کچھ درہ ڈیفرنٹ تھے اور یہ اچھے ڈرامہ تھے میرے تو خیال سے کیونکہ باقی ڈرامہ میں وہی ساز بہو یہ لف ٹرائنگلز ہوتے یہ سبار ڈرامہ اور کشف ڈرامہ جو تھے یہ ڈیفرنٹ سٹوری لائن پہ بنے ہوتے کشف ڈرامہ کشف ڈرامہ جو تھا اسٹارٹ ہوا یہ ایک ٹراجیک ڈرامہ تھا اور اس کا اینڈ بھی ٹراجیڈی پہ ہوا سبار ڈرامہ کو انہوں نے ہیپی اینڈنگ پہ کیا جو کہ مجھے بہت زبدست لگی کشف ڈرامہ کی اتنی ٹراجیک ڈرامہ کی اینڈنگ تھی کہ مجھے واقعی میں بہت افسوس ہوا جو کشف کے ساتھ انہوں نے اینڈ کیا خیال اس ڈرامہ سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا اس ڈرامہ میں بھی سب کی بہت زبدست ایکٹنگ تھی ہیرہ مانی خان، جنید خان اس میں امتیاز جو بنے دے وسیم عباس اس کی ایکٹنگ میں بہت زبدست تھی نیگٹیف رول میں میں حل سے ٹاپ جاس کے ایکٹنگ وسیم عباس میں کی دی ہیرہ مانی خان کی مجھے ایکٹنگ اپنی مسا نہیں ہے لیکن انہوں نے آخری قسم میں آکے اپنے زبدست ایکٹنگ کی اپنے ایک سمپل پورے ہولیے کے ساتھ اور ایک اجڑے پورے ہولیے کے ساتھ وہ درامے میں آتی رہی ٹھیک رہے ہیں اپنے روڑ ساتھ کیونکہ وہ ایک پیرنی ٹائپ بنی ہوئی تھی اچھا اس درامے میں بیسکل انہوں نے کیا دکھایا ہے کہ کس طرح سیلفش پان یا لالچ جو ہوتی وہ انسان کو اپنے انجام پہ پہنچاتی ہے اس درامے میں انہوں نے ساروں کو ساتھ یہ دکھایا ہے آخری قسم اس لحاظ سے بہت اچھی تھی کہ سب کا اینڈ انہوں نے کشپ کو پہلے ہی خواب آگیا تھا سب کا اینڈ انہوں نے دکھایا کہ برا ہی ہوا اس پہ کشپ انہوں نے مار دی جو زبادست سین تھا جو بیس سین آف دراما کہہ سکتے ہیں وہ یہ تھا جو کشپ کے ساتھ اینڈ انڈ اگ ہوئی اماس پڑھتے پڑھتے اس کی ڈیتھ دکھائی پھر کس طرح اس کی ماں ہیلاتی تھا وہ دھڑم کر کے سائے جاتی وہ بہت اچھے طریقے سے شروع ہوئی پھر اس کے بعد ماں باک کے ایکسپریشن اس کی ڈیتھ پہ جو وسیم عباس کے ایکسپریشن تھا وہ بہت زبدست تھا کہ اس کو اپنا اینڈ نظر آ رہا تھا کہ جب جو بی 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 بچی جس سے وہ پیسہ کما سکتا تھا وہ نہیں رہی تو اس کو در بدر کی ٹھوکنیں کھانی پڑیں ٹھیک ہے کشپ کے ساتھ باقی بڑی ٹریجری پورے ڈرامے میں رہی کہ اس کی فیملی کس طرح اس کو مسٹریوس کرتی رہی اس کے ماں باک اس کو بیٹی تو کہتے تھے لیکن پیسے کی خاطر اس کو استعمال کرتے رہے باقی بیٹیوں کو اپنا سمجھتے تھے اس کو شاید سوتھے لے سمجھتے تھے جو اس کی کوئی حیثیتی نہیں تھی ان کیا کہ اس کی بس پیسہ دو جو آتا تھا رشتر پہلے باپ کو دکھایا لالچی پھر آہستہ ایسا اس کی ماں اس کی پھوپی اس کی بہنیں اس کی دادی کس طرح سب لالچ کتے تھے تو اسے صرف پیسے کا ڈیمانڈ کرتے تھے اس کے علاوہ اور اس کا کوئی بیچاری کا کام نہیں تفری فیملی پھر اور تو اور کیا ٹریجری دکھائی کہ چلو فیملی تو لالچی تھی اس کا خامد بھی جو سو کال لونگ ہزبیڈ تھا جو اس کو بہت پیار کرتا تھا ہمیشہ سے بچپن سے اس نے بھی اس کو آکے آخری قسم میں آکے دھوکہ دے دیا بغیر صفائی پوچھے بغیر وجہ جانے جنید خان نے جو وجدان بنا ہوئے تھا کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے دی یہ بہت برا اس کا دکھا اور پھر آخری قسم کو کہتا ہے کہ کاش میں تم سے محبت ہی نہ کی ہوتی اس کا دل ٹوٹ کے رہ گیا کہ ساری زندگی جس بندے کو وہ اپنا کہتی تھی جو واحد بندہ اس کو پیار کرتا تھا وہ بھی اس کا نہ رہا تو پھر اس کا زندگی کا مقصد ہی کیا رہا ہے اس لیے وہ دکھایا کہ وہ بیچاری زندگی کی جنگ ہار گئی اور وجدان کے ساتھ بھی برا ہوا اس نے بغیر صفائی جانے ٹوٹی بی بی کو طلاق دے دی تو اس کے راہ دکھایا وہ منٹلی انسٹیبل ہو گیا اور اس کا اینڈ بھی برا ہوا اسی طرح باقیوں کا اینڈ بھی برا ہوا جو بہن جس نے اپنے پیار میں وجدان کے اپنے عشق میں جو اس کو وجدان سے تھا اس کی خاطر اس نے میاں بی بی کو الہیدہ کیا تھا دکھایا کہ وہ بھی خالی ہاتھ رہ گئی کہ اس کے پاس بس کا خامنہ آیا جو پاکل ہو تو اس درامے میں مجھے سب سے اچھا اگر بیس سین اس کو کہنا چاہیے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ مجھے کشف کی ڈیتھ کا لگا جس طرح اس کو مرتاوہ دکھایا اس کے باپا ایکسپریشن دکھایا کہ اس کو کچھ نہیں رکھا اور وجدان میں تو واقعی آخری سین میں ملالوک لیا جس طرح اس کا کیریکٹر دکھایا ہے کہ پورے ڈرامے میں پورے رول کے اندر کیریکٹر اس کا سم گیا ہے اس نے جس طرح ممنٹلی انسٹیبل ہو کے واقعی لگ رہا تھا اس کو دیکھے کہ وہ اتنے دکھ سے تکلیب سے گزڑا ہے کہ وہ اب اپنا دماغی طواز رکھو بیٹھا ہے یہ دو سینز ابدستے کہ ایک طرف کشف کا جنازہ دکھا رہے تھے کہ اس کی طرح وجدان کس طرح ایک آستانے پر بیٹھا ہوا ایک پاگل انسان میں تبدیل ہو گیا یہ تھا اس میں ایکٹنگ کے بیسٹ ایکٹنگ اس کو کہا جا سکتا ہے وہ واسیم عباس کی تھی ہرامانی نے بھی اچھی ایکٹنگ کر لی جنید خان نے بہت عبدہ سے ایکٹنگ کی بہن چھوٹی لٹھائی جو بہت سیلس پر تکھائی تھی بلانش رول تھا اس کی بھی ایکٹنگ اچھی تھی اپنے رول کے حسام سے اگر اس ڈرامے کے یہ اینڈنگ نہ ہوتی تو آپ کے خیال میں کیا اینڈنگ ہے اگر کشف کو نہ مار گئی کہ وجہدان کی شادی کشف کی بہن سے ہو گئی ہے اور کشف آستانی پر ہی بیٹھ گئی لیکن کیونکہ انہوں نے تھا ساکھ ٹراجیک ہینڈ دکھانا درامے کو یہ دکھانا تھا کہ ہر ایک تو لالچ کو لالچ کی سزاں ملی بیشاری کشف کے ساتھ دلیا میں اتنا کچھ برا ہوا کہ وہ ایک زندگی سے ہاتھ ہو گئی اس کے بیشاری کو ختم کرتا ہے اس کے تکریفیں ختم ہو جانتے ہیں تو یہ دراما بھی سبق آموست تھا ان لوگوں کے لیے جو لالچ کلتے ہیں اس من تو برا سے لالچہ ہے اور اندگی میں لوگوں سے اچھی نیت رکھیں چلی اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے اس کے بعد بھی بہت ابدس ڈاما سٹارٹ ہو رہا ہے جو میری اگلی کیس میں آپ کو بتا مہین اپنی اپنی سلائٹن ڈراما سکون سے ہیں یہی ہمیں پیر ہرامانی اور جریت خان کا دوبارہ دیکھنے کو ملے گا میری اگلی کیس کے لیے ٹیون ڈنڈ رہیے گا مہین اپنی سکون سے ہیں میں بتاؤں گی کہ اگلی ڈراما سکون سے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اس کے ساتھ مجھ اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دافت